موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم ویچول ایسسٹنٹ ایکسرسائز ٹو کو سالف کریں گے ویچول ایسسٹنٹ ایکسرسائز ٹو کو سالف کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے اپنی فائل کو ڈانلوڈ کر لیا فائل کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ کو پڑھا اور جتنے بھی ٹاکھ تھے ان کو ہمیں میس برڈ کی ایک فائل میں کوپی کریں گے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس سارے کو کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد ہم کہاں پر چلے گئے ایم ایس ورڈ کی فائل میں چلے گئے ایم ایس ورڈ کی فائل کو اپن کرنے کے بعد ہم نے بلینک ڈاکومنٹس پر کلک کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پر رکل کر کے اس کو پیسٹ کر دیا جہاں پر ہم نے اپنے سکرین شورٹس پوٹ کرنے وہاں پر ہم نے ایک دو سپیس بنا کے جگہ بنا لی تاکہ یہاں پر ہم سکرین شورٹس پوٹ کر سکیں اور باقی ہمیں اس کو چھوٹ دیا سب سے پہلا ٹاسک ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں سپوز یو آر تا سیلر آن ایمازون آپ ایمازون پر ایک سیلر ہیں بیچنے والے ہیں آپ کو رسیب ہوئی ہے پرفارما انوائز سپلائر کے طرف سے اپنے تری کی ایلیمنٹس اپنے تری کی ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے تین ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے سپلائر کو آپ نے کیا کیا یہاں سے ہم نے کیا کیا ایکسپلین اینی تری کی فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم اسکترہ کریں گے کہ اپنے ایماز اپنے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو اوپن کریں گے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو اوپن کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کوپائلٹ ہوتا ہے یعنی چیٹ جی پیٹی کا ایک پائلٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہر چیز رائٹ کر کے دیتا ہے دیکھیں یہ سرچ انجن نہیں ہے بلکہ یہ ایک رائٹر ہے ایسا ٹیچر کام کرتا ہے تو آپ نے کوپائلٹ پر کلک کیا جو ہی کوپائلٹ پر کلک کریں گے تو یہ نیچے سب سے لکھا ہوئے جو کچھ ہم نے وہاں سے کوپی کیا جسٹ آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب میٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے جو ہی آپ سب میٹ کا بٹن پریس کریں گے یہ دیکھیں اس نے آپ کو رائٹ کر کے دے دیا اگر ہم غور کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ پہلا حصہ تو اس نے آپ کو اس کی ڈسکریپشن دیدی پرفارما انوائس کی کہ پرفارما انوائس کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں تو اس نے لکھا ایمازون شوٹ ریویو فالنگ کی ایلیمنٹ آن دا پرفارما انوائس بیفور پروسیڈنگ ویڈا آرڈر تو ہمیں اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کی ایلیمنٹس یہ تین ہے دی ہوئے ہم نے کہا کہ ان تینوں کو یہاں سے کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد ہم ان کو اپنی ایم ایس ورڈ کے پہلے ٹاسک اندر جا کے پیسٹ کر دیں گے تو اس طرح ہمارا پہلا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سارا کام ہم اپنی صرف چیٹ جی پی ٹی سے کروانا ہے اب یہاں پر آپ مزید ہے تو ایک ہیڈنگ دے لیں انسر کی اور انسر کی ہیڈنگ دینے کے بعد پھر ہم اس فی کے نیچلی سائٹ پہ اس کو کنٹرول بھی کر دیا تو یہ سارا وہاں سے آگے جو کی ایلیمنٹس پہ باکے پیسٹ ہو گئی مزید میں یہاں پر اس کو ہیڈنگ بنا دیتے ہیں اور لکھے دیتے ہیں تھری کی ایلیمنٹس اب یہاں پر جو ہے وہ ہم تھری کی ایلیمنٹس کو کوپی کر کے انسر کے آگے ایک لائن میں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم سیلیکٹ کر کے یہاں سے ہیڈنگ بنا دیتے ہیں ہیڈنگ بنی بنای ہوتی ہیں یہ دیکھیں ٹائٹل اور مزید اس کو گولڈ کر دیا تھوڑا سیسا سائز بھی انکریز کر دیا تو یہ ہمارے پاس پہلا ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے ان تھری کی ایلیمنٹس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ہیڈنگز تو یہ تین کی ایلیمنٹس جتنے بھی یہ پرائیس اور کرنسی اور سرسیز ہیں دیلیوری ڈیٹ ہے یہ تین کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان تین کو آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کا لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس وٹ فیکٹرز شوڑ یو کونسیڈر وین ایویویٹنگ پرڑک سیمپلز سیکنڈ آسک میں دیکھے تو ہم اس نے پوچھا ہے وٹ فیکٹرز شوڑ یو کونسیڈر وین ایویویٹنگ پرڑک سیمپلز تو ہم نے کہا کہ اس سارے کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے کہ اپنے اسی طرح کو پائیلٹ میں جائیں گے اور کوپائیلٹ میں رائٹ کلک کر کے ہم پیسٹ کر دیں گے اس طرح ہم سبمیٹ پر کلک کریں گے تو یہ اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دے گا یہاں پر اس نے سٹاپ رائٹ ریسپونڈنگ کا آپشن دی ہے تو اس میں کہ یہ خود اس کو رائٹ کار رہا ہے اس کا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس کا انسر یہاں پر پوٹ کر دے گا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسر آتا ہے اب یہ رائٹ کار رہا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پر کتنی سپیڈ جو بہتر آ رہی ہے اس ساتھ سے یہ اس کا مکمل انسر یہاں پر ٹائپ کر دے گا تو یہاں پر دیکھیں تو اس نے یہ سارا انسر ٹائپ کر دیا ہے اب ہم اس انسر کو ریڈ کریں گے اور اس میں اپنی پساند کی چیزیں جو ہیں وہ سارے کی ساری رکھ لیں گے باقی سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو نمبر ون پر اس نے یہاں پر دیکھیں تو اس نے یہ اوپر تو کچھ ہے ویلیو ٹنگ پروڈیکٹ کے بارے میں بتا دیا یہاں تو دیکھیں here are the some general factors that you may want to look at اس میں کچھ sectors ہیں اس نگاغہ جو آپ دیکھنے پڑتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے quality پھر اس کے بعد value ہے اس کے بعد feedback ہے تو یہ تین چیزیں تو ہمیں مست ہیں تو ہم ان تینوں چیزوں کو کوپی کر کے اپنے فائل میں submit کروا دیں گے تو اس طرح ہماری یہ فائل جو ہے وہ second task بھی ہمارا complete ہو جائے گا ہم نے یہاں پر جست اس میں answer type کیا اور answer type کرنے کے بعد ہم یہاں پر اگلی line کے اندر اس کو control v میں نے keyboard سے کیا تو جو copy کیا ہو تو وہ یہاں پر آکے quality value اور feedback جو وہ یہاں پر آکے paste کر دیا تو اس طرح ہمارا یہ second task جو ہے وہ بھی complete ہو جائے گا what factors should you consider when evaluating the product samples تو یہ factors quality اور اس کے بعد the values اور اس کے بعد feedback جائے ہمیں ضروری ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیسرا factor ہے you are sourcing a new product آپ ایک نئی product کو source کھانا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں from supplier supplier listed on the thomas net thomas net پر جو explain the steps you should take to verify the credibility کون سے steps آپ دیکھیں گے جس سے credibility کا بتا چل جائے اور reliability کا بتا چل جائے of this supplier supplier کی before entering into the agreement agreement کرنے سے پہلے تو just ہمیں اس کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اسی طرح انٹرنیٹ explorer پر چلے گئے مایکروسافٹ ایج پر چلے گئے اسی طرح کو پائلٹ میں جا کے آپ 30 search کر سکتے ہیں ون ایک ٹائم میں تو آپ نے اس کو یہاں پر پیسٹ کیا اور submit پر کلک کر دیا اور خود بلکل بیٹھ گئے تو یہ آپ خود بخود آپ کو اس کا انصر لکھ دے گا کہ اس کا انصر کیا ہے ابھی دیکھے گا تھوڑا سا ٹائپ کرنے کے تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد یہ write کرے گا اور اس طرح یہ دیکھیں search آگیا پھر اس کے بعد یہ اس نے Thomas net کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گا اور اس کے بعد جو کچھ حاملی سے پوچھا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ points کی شکل میں لکھ دے گا یہی فائدہ ہے جیٹ جی بیٹی کا کہ سب کچھ خود جو ہے وہ یہ ٹائپ کرتا ہے لکھتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس نے یہ انسر لکھ دیا ہے ہمارا تیسرا question جو تھا وہ یہ تھا یہاں سے کہ یہاں دیکھیں here are some steps you should take to verify the supplier listed on the Thomas net تو پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے تو ہم نے یہاں سے یہ سارے copy کی ہے اور copy کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے MS word کے second task میں جو تھا task ہے آپ کا اس میں جا کے پیسٹ کر دیں گے یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انسر لکھنے کے بعد پھر آگے جا کے ہم control وی کر کے وہ سارے کے سارے task پیسٹ کر دیں تو یہ تھا جی ہمارا تیسرا task جو کہ وہ بھی complete ہو گیا اس میں لکھا کہ the supplier profile of the thomas net and look at the thomas registered thomas verified badges these badges اس کو آپ short بھی کر سکتے ہیں کچھ لازمین کی اتنا بڑا لکھنا دو point لکھتے ہیں تین point لکھتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے اس کے بعد ہمارا last task what are the key elements on the amazon product listing and which elements most important تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو ہم نے copy کیا اور microsoft ایج میں گئے اس کو بھی ہم نے copy کیا اور paste کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے لکھنے کے لیے دے دیا اب یہ یوں ہی جو ہے وہ فوراں تھوڑی دیر کے اندر یہ لکھ کے آپ کے سامنے یہاں پر انسر نکال دے گا اس کو ہم copy کریں گے اور paste کر دیں گے اس طرح ہمارا complete ہو جائے گا یہ پہلی فائل بھی یہاں پر دیکھیں the elements of amazon product listing تو اس کے بعد اس نے مکمل بتا دیا اس کا کیا title ہونا چاہیے کیا image ہونا چاہیے جتنا کچھ بھی تھا اس سارے کو بعد میں ہم copy کر کے last task میں paste کر دیں گے تو اس طرح ہماری فائل complete ہو جائے گے تو یہ میں نے فائل کو کوشش کیا کہ آپ کو جلدی سے جلدی اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو یہاں سے جو ہے وہ ہم 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 ایک ہم 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 تو اب ہم اس میں سے اپنی پسند کا انصر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہمیں وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ٹاسک میں کیا کہا تھا کہ what are the key elements on amazon product listing which element is the most important اب اس نے کہا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ ہماری product listing میں اہم element کون سا ہے اور what are the key elements on the amazon product listing تو key elements کون سے ہیں amazon product listing میں اور ان میں سے important کون سا ہے تو یہاں سے دیکھیں تو اس نے لکھا تھا key elements on amazon product listing آر تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہم اس کو بھی کوپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی کنٹرول ہم نے پریس کا لیا ٹائٹل ہے ایمجیز ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے جی ڈسکرپشن ہے پھر اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے تو آپ کے مرضی ادروائز تو میرا کل ہیڈنگی کافی ہیں چھوٹا سا ہم سر ہم اس کو دے دیتے ہیں ریو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹنگ ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ اس کے لیے important ہیں تو یہ یہاں پر میں نے ان سب کو select کا لیا پھر میں نے right click کیا اس کو copy کیا اور اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل میں آ کے ہم نے یہاں پر اس کو paste کر دیا وہ یہ تو یہ کیا ہے باقی نہیں copy ہوئے دیتے ہیں باقی کیوں نہیں copy ہوئے ہمارے پاس یہاں سے ہم نے اس طرح کیا کہ یہ جتنے بھی elements تھے یہاں سے تو یہاں سے یہ title تھا اس title کو اور اس کو copy کیا ہم نے چلے ایسے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے ہم نے اس کو paste کر دیا title title کے بعد ہمارے پاس تھا images 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 کے بعد ہم نے اس کو کنٹرول descriptive کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا یہ میرا خلال الاغ الاغی کرنے پڑیں گے یا ان کو ہم type کر لیتے ہیں ساتھ لکھ لیتے ہیں control c کیونکہ وہ وہاں پر paste نہیں ہو رہے title کے بعد image ہو گیا image کے بعد ہو گیا جی description اس کو ہم نے copy کر لیا پھر اس کو کو ہم نے paste کر دیا در اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی description کے بعد ہمارے پاس آگیا آہ فیچر ہے اور review ہے اور rating ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں feature rating اور review ہم نے چار جو ہیں وہ key elements on amazon product listing یہ ہم نے لکھ لیا اب ان کو ہم bold کر لیتے ہیں یا پھر ان کو بلڈ لگا دیتے ہیں one two three four کے لحاظ سے کر لیں یا اس میں اگر آپ نے ڈاٹ لگانے ہیں تو ڈاٹ لگا لیں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں انڈر لائن لگانی ہے تو انڈر لائن لگا لیتے ہیں تو دکی element of the amazon product listing are یہ سارے ہو گئے اگر description ایک ایک دو دو لائن کلک نہیں ہے تو وہ آپ چیٹ جی پیٹی سے جو اس نے انسا نکال ہے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ all these elements are important for the creating the effective and optimize the amazon product listing but most important element are the very depending on the type and the nature of the product and target marketing and the competition however some general factors that can be determined the important factors are visibility relevance influence تو یہ تین جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں تو ہم یہاں سے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے general factors that can be determined the importance of the element اور اور اس کو ہم نے copy کیا کیونکہ یہاں پر اس نے آگے لکھا تھا ہمارے پاس کہ which element is most important کون سا element جو ہے وہ زیادہ important ہے تو ہم کہتے ہیں general factors that determine the importance of the element are ہم نے یہ importance میں لکھ کے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اس کے بعد ہم اس کا review یہ ختم کر دیتے ہیں اور یہ heading بنا لیتے ہیں general factors جو important ہوتے ہیں اس کا ہم title دے دیا ہم نے size تھوڑا سے reduce کر کے وان لائن میں کر لیتے ہیں bold کر لیا اس کے بعد ہم اس کا answer جو ہے وہی جو چیٹ بیوٹی سے لکھا ہے اس کو copy کر لیتے ہیں نمبر وان پہ ہے آپ کے پاس visibility اس کو copy کیا پھر اس کے بعد influence ہے اس کو copy کر لیا اور کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو paste کر دیا ان میں سے جو چیز آپ کو بہتر لگتی ہے ایک آدھی لائن ساتھ لکھنی ہے تو ٹھیک ہے otherwise انہیں تو یہ remove کر دیں جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیے جسٹ آپ نے heading دینی ہے تو یہی کافی ہے یہاں سے اس کو بھی آپ یہاں تک remove کر دیں پھر اس کو بھی یہاں تک اگر ایک آدھی لائن ساتھ type کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے تو یہ ہوگا ہے general factors that can be determined the importance of the element چونکہ اس نے پوچھا تھا کہ which element is the most important تو اس کے لیے factor visibility ہونی چاہیے relevance ہونی چاہیے influence ہونا چاہیے اس کا تو یہ factor اگر ہوں گے تو وہ important ہوگا ویسے ہم کسی چیز کو important نہیں کہہ سکتے based on the factors possible ranking of the importance of the element is an amazon product listing title image یہ ہم نے پہلے بتا دیا تو اس طرح ہمارا یہ last task تھا وہ بھی complete ہو گیا ہم نے اس last task کو جبھی یہاں پر complete کر لیا اس کی تھوٹی سی setting کر لیں setting کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل کو آپ lms پر جا کے sign in ہو کے اس کو آپ submit کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری exercise اگر کسی کے پاس google chrome ہو یعنی کہ اس کے پاس Microsoft یا window 10 نہیں ہو تو google chrome ہر laptop میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ open کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ chat GPT کو open کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ google لکھنا ہے google کے اندر آپ نے لکھنا ہے chat GPT یا پھر آپ لکھ دیں بنگ یا بنگ کا option زیادہ بہتر ہے بی آئی اینجی آپ نے type کر دینا ہے بنگ اے آئی تو یہاں پر آپ دیکھیں google open کر کے آپ نے بنگ اے آئی لکھا تو یہ بنگ اے آئی لکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹونٹی ٹونٹی ٹری Microsoft جو ہے وہ بنگ کا option آگیا اب یہاں پر آپ کوئی چیز بھی search کر سکتے ہیں جس طرح ہم وہاں پر کرتے تھے یہ بنگ کا option آگیا اس بنگ کے option میں بنگ اے آئی کا option آگیا یہاں پر آپ search باہر میں جو چیز بھی search کریں گے اس کا answer جو ہے وہ بنگ آپ کو نکال کے دے دے گا یعنی کہ chat GPT آپ کو نکال کے دے دے گا تو یہاں پر بھی آپ کوئی بھی answer جو ہے وہ یہاں سے آپ write کروا سکتے ہیں جس طرح وہاں پر تھا وہ بھی ساری چیزیں google میں direct search کر لیں ڈائریکٹ search نہیں کرنی تو یہاں پر آپ کو لکھ دیں آہ co pilot تو یہ دیکھیں یہ co pilot جو ہے وہ ہمارے پاس آگیا اس co pilot کو آپ کیا کریں گے جی open کر لیں گے Microsoft کا اور یہاں پر آپ نے sign in ہونا ہوگا sign in ہونا ہے تو sign in ہونے کے بعد آپ کی یہ والی جو ہے وہ کوئی بھی gmail سے sign in ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس وہی سارا ریٹ آجائے گا جس میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پر لکھا لیں گے تو یہاں پر بھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہاں پر sign in ہوئی جاتا ہوں pilot یہاں پر ai open ہو گیا اور اس کے open ہونے کے بعد آپ نے کہا کرنا کہ یہاں پر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ search کر سکتے ہیں recently activities جو بھی ہوں گی وہ آپ کی یہاں پر ہوں گی یہاں پر آپ کی جو ہے وہ چیٹ ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ code ہے compare ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پر create ہے balance ہے فریسائز ہے تو آپ یہاں پر create پر click کریں گے دیکھیں ask me anything یہاں پر نیچے لکھا ہے تو یہ open ہونے کے بعد copilot.microsoft.com اس میں بھی آپ anything کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو type کر رہے گا لیکن email address یہاں پر آپ کو لگانا پڑے گا یوں ہی میں نے اس کو لکھا تو دیکھیں وہی stop responding آ گیا اب یہ تھوڑا سا search کرے گا اور search کرنے کے بعد آپ کو answer جو ہے وہ اس کے بارے میں دلے گئے دیکھیں چیٹ جی پیٹی نے یہاں پر لکھنا شروع کر دیا اب یہ ہم chrome کے اندر لکھ رہے ہیں تو آپ chrome کے اندر بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو answer آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور مکمل keywords یہ دیکھیں سارے آگے product title آ گیا ساری چیزیں جو چیزیں ہم نے اس کو بتائی تھی what are the key elements یہ دیکھیں اس نے بتا دیے دکی elements جہاں وہ title ہے product image ہے یا bullets ہیں product description ہے keywords ہیں پھر اس نے end پہ یہ بھی بتا دیا کہ product title are often considered most important because it's primary factors influence customer یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس نے آپ کو لیکھ کے یہاں پر